کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے لوگوں کو ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہاں تو رشتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تکڑی تیار تھی طلاق کے بعد یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آئیشہ کو لے کر شویب ملک نے لگاتار جھوٹ بولے اس کھیل میں ان کا سادیا ان کی ہونے والی پتنی سانیا مرزا اور بہنوئی امران زفر نے ان تینوں نے مل کر بولے کل تیز جھوٹ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں شویب ملک کے چھے جھوٹ میری شادی ہوئی ہی نہیں چھوٹ میں آج تک آئیشہ جس کے میرے پاس پکٹرز ہیں اتھے کبھی نہیں ملا چھوٹ لیکن میں آج تک آئیشہ سے نہیں ملا چھوٹ اس نے بولا ٹھیک ہے اگر ایسی کمیٹمنٹ ہے اگر آپ سچ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے آپ میڈیا میں بولو کہ ہمارا نکا ہو چھوٹ 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 اور صرف چھوٹ ایک شخص جتنی بار موہ کھولے ایک نئی بات کہہ دے ایک لڑکی کو کبھی وہ اپنی پتنی کہے اور پھر اسی لڑکی کو پہچ جانے بھی نہیں لیکن شویب ملک نے ایسا کیا شویب کبھی تو مسکرہ کر ہیدرباد کو اپنی سسرال کہہ دیتے ہیں کبھی شویب جس آئیشہ کو انہوں نے کبھی اپنی پتنی مان لیا تھا اب اس آئیشہ سے رشتوں کو لے کر ہی شرم آتی ہے پرانی باتوں کی کسی نے یاد لائی تو شویب صفائی سے کہتے ہیں کہ وہ تو آئیشہ کے دواب نہیں انہوں نے شادی کی بات کہہ دیتی اس کے بعد یہ تھا کہ اس نے بولا ٹھیک ہے اگر ایسی کمیٹمنٹ ہے اگر آپ سچ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے آپ میڈیا میں بولو کہ ہمارا نکا ہوگا اب بھلا ایسے کیا سمجھا جائے ایک رشتے کا بھلا اس سے بڑا مزاد اور کیا ہو سکتا ہے ایک رشتے کو بھلا اس سے زیادہ اور بدنام کیسے کیا جا سکتا ہے شویب نے ایک لڑکی سے پہلے شادی کی اور پھر اسے انکار کر دیا انکار بھی ایسے ویسے نہیں اپنی پتنی کو سریاں بہن کہتے بھی نہیں شرمائے ایک رشتے میں شویب نے ایسے ہی نا جانے کتنے جھوٹ بولیں لیکن جھوٹ چاہے کتنے بھی بولے جائیں سچائی ایک نہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتی ہے آج تک بھی رو